اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے ناغرہ فارم کو سبسکرائب کیا ہوگا اگر سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے بھروق آپ کو محصول ہو سکے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں نوک کورٹ میں تھرپارکر میں اور یہاں پر ہاری جام خان چانڈیو صاحب کی جو فارم ہیں اس پر موجود ہیں آپ کو ہم نے ان کا کنکرچ کا بھی سیٹ اپ دکھایا ابھی کنڈی نسل کی جو ان کے بعد بہنسے ہیں وہ بھی آپ کو شوق کرا رہے ہیں ہاری صاحب یہاں پر ہیں ہاری صاحب کے شوق کے بارے میں بھی آپ کو ضرور معلومات دے دیں گے اور اس نسل میں کب سے شوق کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ ان کے پاس دوستو والی نسل بھی موجود ہے ودای بھی ان کے پاس موجود ہے ہائی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم حجی صاحب کیا حال چالیں حجی صاحب ہائی صاحب اس نسل کے بارے میں بتائیں کہ یہ نسل آپ کب سے سمال کے رکھی ہویا آپ نے کب سے کتنا عرصہ پرانا شوق ہے آپ کا اچھا کنڈی نسل کو رکھتے آئے ہیں صحیح ہم اس کو سمال رہے ہیں زبردہ زبردہ تو اندازہ کتنے سال سالوں سے شوق ہے آپ کا یہ تو ہمارا سمجھے چالیس پچاس سال سے آجی چالیس پچاس سال سے آپ اس شوق کو برقرار رکھے میں ابھی کتنی تعداد میں ہمارے پر موجود ہیں یہ کنڈی نسل پاکستان میں کیسے پہنچی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہاں سے نسل چلی کہاں سے پہنچی ہے کہتے ہیں دو سو دو سو جو ہے اس کو لے کر آئے تھا پاکستان میں مائگریشن کے ٹائم پہ ہاں یہ دو سو والے جو بیسے ان کو ان کی یہ مسئل دیتے ہیں لوگ کو بتاتے ہیں اور دو سو یہ کہتے ہیں ہمارے جو پرانے تھے وہ لے کر آئے تھے انڈیا سے صحیح صحیح کچھ گجرات بنی کا علاقہ لیکن کنڈی ویسے ہمارے سندھ کی نسل بھی ہے بدین زلے کی ہے بدین اور ساپار کا جلائے جو اور لکھا اس میں بھی آپ کہتے ہیں یہاں کی بھی اور آلیڈی یہاں پہ موجود تھی موجود ہیں لیکن پہلے شروع میں ہی سندھ کی اچھا وہ آسلان یہ جو اپنا بھڑگری صاحب ہیں آسان بھڑگری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کنڈی کے اندر بھی موجود تھی ہیں آلیڈی کنڈی کے اندر بھی موجود تھی اس کے بعد آہ یہاں پر بھی بدین سائٹ سے بھی تھوڑا سا جب ہوا کچھ کے علاقے سے بھی یہاں پہ کچھ لے کر آئے دوسو والے دوستوں نے بیسی کے لیے تھوڑا سا اس کو سمالا میرے حساب سے اس کو سورا سپورٹ کیا اس کے بعد یہ نسل جو کافی شوقینوں کے پاس چلی آئی گیا بلکل یہ بات آپ کی درست ہے ہمارے کنڈی نسل جو ہماری مرتفعات تھر پارکر بدین ان میں پہلے سے موجود تھی لیکن یہ دو سوالے نسل ہے یہ دو سوالے بولتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ انڈیا سے آئے تھے جو بنی نسل کالاتی ہے صحیح 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 اس میں تھوڑے سے دو گل گیا خوبصورتی ہے زیادہ ہے ہماری کنڈی اچھی ہے لیکن پہلے والی جو ہے صحیح صحیح لیکن پہلے بھی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بدین نسل کی جو ہے نو زیادہ پسند کی جاتی ہے صحیح 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 ہاں بلکل بدین کی جو شروع سے سنتے آرے کراچی میں جب بھی کسی بھی باڑے والے کے باتے وہ کہہ دے کہ بدین نے تھٹا کی ہمیں جو ہے بہنس چاہی ہے کہ دودھ میں بھی اچھی ہوتی تھی خوبصورتی میں بھی ان کی مثال زبرز ہوتی تھی اچھا پاڑا اپنا کدھر ہے پاڑا ابھی ایک بار دکھائیں ذرا میں آپ کو تھوڑے ان کے جانور بھی دکھاؤں اور ساتھ میں آپ کو ان کے پاڑے کا بھی شوق کراتے ہیں یہ پورا میں آپ کو سیٹ اپ بھی دکھاؤں ہوں یہ سارا انہوں نے شیڈ بنایا ہو ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی اچھا بڑا انہوں نے بیش دیا یہ چھوٹا بھی تیار ہو رہا ہے یہ آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں یہ اپنی بہنسوں میں سے ہی ہے یہ آپ کو یہاں یہ مال بھی دکھا دے جو اندر ہے یہ در کچھ بچے آئے ہیں ان کے دودھ کی ان کی کپیسٹی کیسی ہے دن کا دو ٹائم کا دو ٹائم کا نا چوتہ پندہ کلو اس میں بھی اچھا تعداد میں لوگ کہتے ہیں بیسے دودھ نہیں دیتی اچھا لیکن یہ نسل دودھ کے ہمارے بیشنے سے اچھی ہیں اچھی ہیں اچھی ہیں اور خوراک تو پہلے بلکل خوراک ہوگی تو نسل ہوگی تو پھر دودھ نکلیں گے تو ان کی کونس کیا ہوتی ہے کیا قیمت ہوتی ہے ان کی بہت ہے لیکن بیشن کے حساب سے جو بیشنے سے اچھی ہے اس کی آپ نے مہنگی سے مہنگی کتنی بیچی پرچیز کی آپ نے میں نے تو زیادہ زیادہ دس بارہ لگ کی پرچیز کی ہے چھوٹی بیچی آٹھ لگ کی پرچیز کی تھی سہی 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 زبردست زبردست بیش سے کم ہے زورت پڑتی ہے تو پھر آپ اس کو چینج کرتے ہیں پھر پرچیز کر لیتے ہیں کوئی اچھا مال دیکھ گیا تو زبردست زبردست یہ مال جو ہے بہت ہی نیاب نسل اور بہت اچھا انہوں نے سنبھالا ہے ایک کنڈی جو نسل ہے یہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور تعداد میں اگر آپ کو دیکھنے تو آپ کو تھر پار کر کنڈی سائٹ پہ آپ کو کافی نسل دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں یہ پورا آپ کو میں سٹ اپ بھی دکھاتا چلوں یہ سائٹ بھی جو ہے ان کی یہ بھی ساری کنڈی ہے آپ کو یہاں سے ان کا ایک بہار سے گذٹ کراتا ہوں یہ ساری بھی کنڈی دیکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں یہ کنڈی بنی بفالو ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے امید ہے آپ کو یہ شوق جو ہے پسند آیا ہوگا اور حادی صاحب کی جو اس کے پیچھے محنت ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہائی صاحب یہ نسل ماشاءاللہ سے آپ نے سمال کے رکھی ہے کنکریچ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اور بہت دبردست کام کر رہے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ نے یہ نسل سمالی ہوئی ہیں اور شوق جو ہے آپ نے اچھا شوق کیا ہے ان کی سہت کے حساب سے بھی دیکھا جائیں تو سارے جانور آپ کے اچھے سہت کے اندر موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ اسی طرح آپ کا جو شوق ہے وہ عباد رہے اور آپ کے رسک میں روزی میں مال میں شوق میں جو ہے برکت ہے اور اضافہ ہوتا رہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور خاص طور پر یہ نسل جو ہے یہ بھی ہمارے شوقینوں کو دکھائی بہت شکریہ آپ کا یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہماری کنڈی بنی وفالو سے ریلیٹڈ تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بروقت محصول ہو سکے اور اسی طرح جب آپ شیئر کریں گے تو ہم آپ کو نئی سے نئی بریڈ جو ہے نئی سے نئی شوقین سے آپ کو ملاتے رہیں گے تاکہ آپ کا شوق بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو اور آپ نئی نئی سے بریڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی سبسکے ہیں اپنا خیال لکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک دیں اجادت اللہ حافظ